ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ السلام یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان صل اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں رخصتِ قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائیں کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں ہے تو رضا نراستم جرموں پہ گر لجائیں ہم کوئی بجائے سوزے غم سازے ترب بجائے کیوں آج کی یہ محفل عمل نیر کی سرزمین پر صبح دس بجے سے لے کر اب تک بلکہ مغرب کی نماز تک اور مغرب سے لے کر اب تک یہاں تربیتی محفل تھی اور اس وقت انشاءاللہ ہم سب اپنے قائد اپنے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خصوصی فکر انگیز خطاب سمات کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جس آیاء کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس نے ہمیں ان شر کے دنوں میں بہت سارے مناظر بھی دکھائے ہیں اور بہت سارے شر کے مناظر بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں لاکڈاؤن کی چھٹیوں میں جہاں کچھ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہوئے وہی پر لاکڈاؤن میں ایسا بھی ہوا کہ بہت سارے لوگ فری رہنے کی وجہ سے مصروف نہ رہنے کی وجہ سے بہت سارے نت نئے گناہوں کے اندر ڈوبتے چلے گئے اور اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے گناہ کوئی بھی ہو چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو گناہ کوئی ہو اگر وہ گناہ ہے تو اس کی سزا مل کر رہے گی انسان گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کی ادنا سے ادنا سزا چاہے جو ہو وہ مل کر رہتی ہے اللہ بہت مہربان ہے ماں اور باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے سب سے زیادہ مہربان ہے سب سے زیادہ لطف و انعیت کرنے والا ہے اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں اس کے رحم کی کوئی انتہا نہیں اس کی مہربانی کی کوئی انتہا نہیں لیکن ساتھی ساتھ جس طرح وہ بے مثال کرم کرنے میں جس طرح وہ بے مثال رحم کرنے میں جس طرح وہ بے مثال ہے لطف و عنایت میں جس طرح وہ بے مثال ہے رزق عطا کرنے میں جس طرح وہ بے مثال ہے روزی عطا کرنے میں جس طرح وہ بے مثال ہے عزت عطا کرنے میں ہاں ہاں اس کی عزت کی عطا کا عالم یہ ہے کہ بھیق مانگنے والوں کو وہ کبھی تخت شاہی عطا کر کے ان کو اتنی بڑی عزتیں عطا کر دیتا ہے ہاں وہ تو وہ ہے کہ جو سمندر کی طے میں اپنی مخلوق کو بھی رزق کو پہنچاتا ہے وہ بھولنے سے پاک ہے وہ عزت بھی دیتا ہے وہ وقار بھی دیتا ہے وہ عظمت بھی دیتا ہے وہ شان و شوکت بھی دیتا ہے لیکن اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں جس طرح سے وہ کرم میں بے مثال ہے ویسے ہی وہ غیرت فرمانے میں بھی بہت بے مثال ہے جب وہ غیرت فرماتا ہے جب وہ کرم کرتا ہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور جب وہ اپنی شان غیرت کا اظہار فرماتا ہے شان قہاری اور جباری کا اظہار فرماتا ہے تو پھر پاپ کی بنیاد پر جرائم کی بنیاد پر گناہوں کی بنیاد پر پھر بادشاہوں کو وہ بھیگ مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں موسیٰ ابن نسیر یہ بہت بڑا نام ہے تاریخ بن زیاد کی قوم کو جس نے اسلام کی دولت اتا کی میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں ایک نام ہے موسیٰ ابن نسیر جس نے اللہ اکبر تاریخ بن زیاد جیسی قوم کو ان کی قوم کو ایمان کی دولت اتا کی جس کو بربر قوم کہتے تھے یہ بربر قوم وہ قوم تھی جہاں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا جہاں ان کو کوئی سر نہیں کر سکتا تھا جہاں ان کو کوئی کسی حکومت کے ماتہت نہیں کر سکتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بربر قوم بہت طاقتور قوم تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ حال بھی تھا کہ اللہ اکبر ان تک پہنچنے کے لیے ایک گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا تھا بڑی محنتیں تھی موسیٰ ابن نسیر کی اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اندلوس جب فتح ہوا تو اندلوس کے فتح کرنے میں حضرت تاریخ بن زیاد کے ساتھ صاحب موسیٰ ابن نسیر کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا ان کی بڑی محنتیں تھی لیکن موسیٰ ابن نسیر سے کچھ ایسی غلطیاں بھی تھی کچھ ایسی خطائیں بھی تھی کہ اس کے بعد اللہ اکبر وہ دنیا کا اتنا بڑا فاتح وہ دنیا کا اتنا بڑا جرنیل وہ دنیا کا اتنا بڑا سپاہ سالار اللہ اکبر جس کا نام تاریخ میں سنیری حرفوں سے لکھا جانے والا تھا اس کی کچھ غلطیاں ایسی ہوئی اس شخص سے کہ آخر کار وہ شخص جو ہے اللہ اکبر حج کے موقع پر میدانِ عرفات میں میدانِ منا میں میدانِ مزدلفہ میں یہ کہہ کر لوگوں کے پاس بھیک مانتا تھا کہ میں اندلوس کا فاتح ہوں اور میں بربر قوم کا فاتح ہوں مجھے بھیک عطا کرو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے بڑے لوگ تھے دورِ تابعین کے لوگ تھے اگر ان سے غلطیاں سرزد ہو جائیں تو اتنے بڑے بڑے سپاہ سالار بھیگ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کا بیک گراؤن کیا تھا اس کا پس منظر کیا تھا اس وقت تو مختصر سے گفتگو میں وہ ساری چیزیں پیش نہیں کی جا سکتی لیکن تصویر کا صرف ایک رخ جو میری گفتگو سے مطالق ہے وہ میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ جن کی محنتیں اتنی ہو جن کی قربانیاں اتنی ہو آپ مجھے بتائیں جنہوں نے سیکڑوں لوگوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہو جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کی ہو جنہوں نے اتنے سارے زخم اپنے جسم پر برداشت کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہو اگر بتقاضے بشریت ان سے لگزشے ہو جائے تو قدرت ان کو بھیگ مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ ہم نے کتنوں کو مسلمان بنایا ہم نے کتنوں کو ایمان کی دولت عطا کی ہم نے کتنوں کو نمازی بنایا اللہ اکبر نمازی بنانے والے ایمان کی دولت عطا کرنے والے دین کی خیرات لوگوں کو تقسیم کرنے والے اگر ان سے لگزشے ہو جائے تو ان کی زندگی میں یوں زوان آتا ہے ہمارے پاس تو خود نمازوں کا سرمایہ نہیں ہمارے پاس تو خود عبادتوں کا سرمایہ نہیں ہمارے پاس تو تقوی اور تہارت کا سرمایہ نہیں ہم کسی کو ایمان کیا دیتے ہیں ہم کسی کو ایمان کیا عطا کرتے ہیں ہم نے تو اپنے گھر کے بچوں کو بھی ویسا مسلمان نہیں بنایا جیسا مسلمان اسلام انہیں دیکھنا چاہتا ہے جیسا مسلمان انہیں قرآن دیکھنا چاہتا ہے جیسا مسلمان مصطفیٰ جان رحمت دیکھنا چاہتے ہیں مجھے بتاؤ اتنی محنت کرنے والے اتنے بڑے تقویٰ و طہارت کے حاملین اگر ان سے لگزشے ہو جائیں تو ان کی زندگی میں یوں زوال آتا ہے اگر ہم سے غلطیاں ہوں ہم گناہ کریں ہم جرائم کریں ہم برائیاں کریں ہمارے زوال کا انجام کیا ہوگا مجھے بتاؤ یہاں سے لے کر وہاں تک میری قوم کے جوان لاکڈاؤن کے فری اوقات میں جبکہ ان کو کوئی کاروبار کی مصروفیت نہیں جبکہ ان کو کوئی محنت اور مزدوری کا معاملہ نہیں اللہ اکبر کوئی گیم کی طرف گیا کوئی تاش کے پتوں کی طرف گیا کوئی شراب کی طرف گیا کوئی زنا کی طرف گیا کوئی جرائم کی طرف گیا اللہ اکبر جتنا گیم اللہ اکبر آج سے دو سال پہلے آج سے دو سال پہلے تک جو کھیلا نہیں گیا تھا دو سال کے اندر اتنے گیمز کھیلے گئے اتنا جواں کھیلا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی مصیبت آئی تھی لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے آپ اندازہ کریں رجوع کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے اور جرائم کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے میں سمجھتا ہوں اگر پہلے لاکڈاؤن کے اندر مسلمان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے تو شاید دوسری مرتبہ لاکڈاؤن لگنے کی نوبت نہ آتی لیکن ہائے رے مسلمان اتنی بڑی مصیبت میں بھی لوگوں نے گناہ کو نہیں چھوڑا لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے لوگ اللہ کی طرف پلٹے نہیں اللہ ہو اکبر بلکہ لوگ گناہوں کے آدھی ہوتے چلے گئے بالخصوص دو گناہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ایک تو گیم کا معاملہ ہے اور بالخصوص گیم پر بھی جواں کھیلا جا رہا ہے اس لیے کہ گھر بیٹ کر اب گھر بیٹھے بیٹھے تو آمدنی ہے نہیں دیکھو اسلام دشمن طاقتیں شیطانی چکر کس قدر انسان کو اپنی لبیت میں لیتا ہے لوگوں نے نفسیات کو محسوس کیا کہ لوگوں کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہو گئے اپر کلاس کہلانے والے میڈل کلاس کہلانے لگے میڈل کلاس کہلانے والے کہاں جا کر کی گیرے اور جو پہلے سے لہور کلاس کہلاتے تھے ان کا کیا حال ہے اللہ اکبر لوگ بھوکے ہیں لوگ تنپ رہے ہیں لوگ مال کے لیے سسکیاں لے رہے ہیں ایسے میں انٹرنیٹ پر نت نئے گیمز کا آغاز کر دیا گیا تاکہ مفت میں پیسہ کماؤ یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں کم سے کم مسلمان ہونے کا خیال کرو ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی رضا کے مطلق ہے حرام کام کی طرف چانے والوں گیمز کے ذریعے سے جوے کی طرف جانے والوں جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں گزا کی مجھے بتاؤ ماں کے پیٹ میں کیا باپ کھلا سکتا تھا ماں کے پیٹ میں کیا ماں کھلا سکتی تھی ماں کے پیٹ میں کیا دادی دادا کی طاقت تھی کھلانے کی جہاں سوئی کی نوک نہیں جا سکتی تھی جہاں ہوا کا گزر نہیں ہو سکتا تھا جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی وہاں بھی رب محمد نے ہمیں روزی اتا کی جو ماں کے پیٹ میں کھلانے کی طاقت رکھتا ہے کیا دنیا میں پیدا کر کے وہ ہمیں بھول جائے گا کیا وہ ہمیں روزی اتا نہیں کرے گا پھر اس کے بعد دوسری قوموں کے دیکھا دیکھی لوگ گیمز کے ذریعے سے جوے کی طرف کیوں جا رہے ہیں اور یاد رکھو جوے میں پیسے ہار گئے تو کنگال ہو جاؤ گے اور اگر جیت گئے تو اللہ کی عذاب کا شکار ہو جاؤ گے اس لیے کہ اگر اس کے ذریعے سے پیسہ کما بھی لیا تو وہ حرام ہے اس پیسے سے اگر کپڑے سلا کر کے پہنے بلکہ کپڑا حلال کا تھا تیلر کی سلائی جوا کے پیسے سے دے دی تو جب تک کہ وہ لباس آپ کے بدن پر موجود رہے گا آپ پر لانت پرستی رہے گی اگر سو رہے ہو تو لانت برسے گی اگر چل رہے ہو تو لانت برسے گی نماز میں کھڑے ہو تو بھی لانت برسے گی حرام کے کپڑے پہننے کا یہ انجام ہے اگر اس پیسے کا ایک لکمہ پیٹ میں ہوگا تو جب تک کہ وہ لکمے کا اثر باقی رہے گا اللہ نہ کوئی دعا قبول کرے گا نہ کوئی عبادت قبول کرے گا یہ ایک گناہ سماج میں ایسا بڑھ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے اگر موبائل کی سکرین پر آپ گیم کھیل رہے ہیں تو گویا کہ اگر اسکرین پر موبائل موجود ہے موبائل کی سکرین پر گیم کا فنکشن موجود ہے تو وہ موبائل نہ رہا بلکہ اب وہ گیم کا آلہ ہو گیا اور وہ جوے کا آلہ ہو گیا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جوے کے آلے کو اپنے ہاتھ میں لیا جوہ کھیلنے کے لئے قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے کیا دنیا ہی سب کچھ ہے کیا دنیا کا مال ہی سب کچھ ہے کیا دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے کیا دنیا کا عیش اور آرام ہی سب کچھ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اتنا تو سوچتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں اپنے کندھوں پر درجنوں میت کو قبرستان لے جا کر کے دفن کرنے والوں کرونا کی مہا ماری میں اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھنے والوں کیا اب بھی لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے قرآن کہتا ہے فَاتَبِرُوا يَا أُولِ الْأَبْصَارِ اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو تو ایک تو جوہ کی طرف اچھا پہلے لوگ جوہ کھیلتے تھے تو ڈرتے تھے کیونکہ جوہ کھیلنے کے لیے جوہ کے اڈے تک جانا پڑتا تھا وہاں کوئی دیکھ بھی لے سکتا تھا وہاں کوئی پکڑ بھی سکتا تھا وہاں بے عزتی بھی ہو سکتی تھی جب سے موبائل پر جوہ کے گیمز آ گئے اب چھکے سے گھر میں بیٹھ کر کے تنہائی میں آدمی کھیل رہا ہے احساس ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ یہ سور کے خون میں اگر کسی کے ہاتھ قیامت کے دن رنگیں ہوں گے نقصان کتنا بڑا ہے ابھی قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے والے ہمارے قائد ہمارے امیر نیک ہے پریزگار ہے اللہ کے نیک بندوں میں سے اہل علم ہیں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں سب کی تمنا ہوگی ہم عزت سے مسافہ کریں ٹھیک عالم نائب رسول ہوتا ہے نائب رسول سے مسافہ کرنے کی تمنا اور تڑپ انسان کو دھکا بکا کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے اب آپ مجھے بتائیں جس وقت تو مسافہ ہو رہا ہو حضور امیر محترم سے اور اگر آپ کے ہاتھ میں کیچڑ لگا ہوا ہو اور کیچڑ میں آپ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں تو کیا آپ کسی عالم سے کسی نائب رسول سے مسافہ کرنے کی جسارت کر سکتے اس سے مسافہ کرنے کی طاقت رکھ سکتے نہیں اگر کیچڑ میں یا کالک میں ہاتھ بھرے ہوئے ہوں ہاتھ میں کالک کوت دی گئی ہوں تو آپ دور کھڑے رہیں گے حسرت بری نگاہ سے دیکھتے رہیں گے کاش میرے ہاتھوں میں کالک نہ ہوتی تو میں بھی عالم دین سے مسافہ کرتا میں بھی سعدات کرام سے مسافہ کرتا نائب رسول سے آل رسول سے مسافہ کرتا امام لوگوں سے مسافہ کرتا بزرگوں سے مسافہ کرتا اگر کالک لگی ہو جو کہ ناپاک نہیں کیچڑ لگا ہو جو کہ ناپاک نہیں تو آپ اس ہاتھ کو عالم کے ہاتھ میں دینے کی ہمت نہیں کرتے جوا کھیلنے والو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے موبائل پر جوا کھیلنے والو جب قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت امت کو یہ شرف وطا کر رہے ہوں گے کہ غلام قطار میں کھڑے ہوں گے اور مصطفیٰ جان رحمت اپنے پیارے پیارے نرم نرم خوشبودار ہاتھوں کو اپنی امت کے ہاتھ میں دے کر ان سے مسافہ کر رہے ہوں گے اور جوا کھیلنے والو کے ہاتھ سوور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے تو بتاؤ اس وقت پشتاوے کا عالم کیا ہوگا اس وقت حسرت کا عالم کیا ہوگا اس وقت ندامت کا عالم کیا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک روٹی پیٹ بھر کے تو کتے کو بھی مل جاتی ہے کتہ بھی بھوکا نہیں مرتا بکریوں کو بھی چارہ مل جایا کرتا ہے بکریاں بھی بھوکی نہیں مرتی چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھی دانے مل جایا کرتے ہیں پرندے بھی بھوکے نہیں مرتے اے انسان کیا تیری فکر کتے سے بھی غیر گزری ہو گئی اے انسان کیا تیری فکر بکریوں سے بھی غیر گزری ہو گئی آپ کہتے ہیں مولانا بڑی تکلیف ہے جوا کھیل کر پیسے نہ کمائے تو بچوں کا کیا ہوگا اپنا کیا ہوگا میں کہتا ہوں چاروں کی دکان بند ہو گئی تھی تو کیا لاکڈاؤن کے ماحول میں بکریوں کا چارہ نہیں ملا چلے اگر نہیں ملا تو کیا بکریوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا یا کتے نے چارہ کھانا شروع کر دیا آپ مجھے بتاؤ لاکڈاؤن کے ماحول میں جب چارے کی کمی ہو گئی گوشت کی کمی ہو گئی تو کتے کو کبھی تم نے چارہ کھاتے دیکھا کتے کو کبھی گھاس کھاتے دیکھا یا بکری کو کبھی گوشت کھاتے دیکھا نہیں نہیں بکری کو خیال ہے میرے اللہ نے میری جو گزہ بنائی ہے میں نے وہی کھانا ہے اس کے سیوہ اور میں موں نہیں ڈالنا کتے کی کتاں ہو کر بھی اس کی فکر یہ ہے اللہ نے میری جو گزہ بنائی ہے میں نے اسی کو کھانا ہے دوسری گزہ میں میں نے موں نہیں ڈالنا ہے لیکن اے انسان کہ اشرف المخلوقات کہلا کر تُو جانوروں سے بھی گیر گزرہ ہو گیا کہ تُو نے بھکمری دیکھی تُو نے مہماری دیکھی تُو نے تکلیفوں کا ماحول دیکھا تو تُو اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگا یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور بدلہ دینے والا رب جس نے نیکی پر جزا دینا ہے اور گناہ پر سزا دینا ہے اس خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی صلاح دینے والے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اعمل ما شیطا پھر تم جو چاہو عمل کرو نیکی کی فضیلت بھی بیان کر دی گناہ کی نحوصل بھی بیان کر دی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی گناہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا اور فرمایا جو نیکی اور گناہ کا بدلہ دینے والا خدا ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اعمل ما شیطا پھر تم جو چاہیں عمل کرو کمان تدین و تدان تم جیسا کروگے اللہ تمہیں ویسا ہی بدلاتا فرمائے گا جیسا کروگے ویسا بھکت ہوگے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ہم نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی اللہ کے فرمان کے خلاف زندگی گزاری اور پھر دیکھیں کیا حالات ہیں اور ان لوگوں کا پشتاوہ اس دن کیا ہوگا ان کی ندامت کیا ہوگی جن کے ہاں جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگیں ہوگی وہ حضور سے مسافہ کرنے سے محروم رہیں گے لیکن مجھے بتاؤ اس وقت پشتانے سے کوئی کام چلے گا اس وقت پشتانے سے کسی کی بگڑی بلے گی اس وقت کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھولے گا نہیں نہیں اس وقت تو تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا کسی کو توبہ کی توفیق وہاں نہیں ہوگی وہ توبہ کر بھی نہیں سکے گا اور جو دوسرا بڑا گناہ اسی لاؤگ ڈاؤن کے دو سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ جس کا گراف اوپر گیا ہے وہ ہے نشا سولہ سولہ سترہ سترہ سال کے لڑکے اور بعض شہروں میں تو لڑکیاں بھی نشے کی طرف بڑے ہیں نشے کی لانت کی طرف بڑے ہیں نشا کیا ہے کوئی نشا ہو کوئی نشا اسلام نے کسی نشے کی اجازت نہیں دی اور جو نشا شراب سے ہو جو نشا بھنگ سے ہو جو نشا دوائیوں سے ہو جو نشا گولیوں سے ہو جو نشا کسی لکویٹ سے ہو نشا کوئی ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلو مسکرین حرام ہر نشا آور چیز حرام ہے کسی بھی نشے کی اجازت نہیں اور میں تو بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں اسلام میں ہر نشا حرام ہے ہر نشا جوانی کا نشا حرام دولت کا نشا حرام عزت کا نشا حرام علم کا نشا حرام آپ کہیں گے کیا اس کا بھی نشا ہوتا ہے ہاں اگر کسی کو جوانی کا نشا چڑ جائے تو پھر وہ مغرور ہو کر اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بجائے پھر وہ زنا کے اڈوں کو آباد کرتا ہے یہ زنا کا یہ جوانی کا نشا ہے اور نشے میں انسان اتنا دھوت ہو جاتا ہے اتنا کھو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے گھر کو بھول جاتا ہے اسی طرح کسی کو دولت کا نشا چڑ جائے اگر کسی کو دولت کا نشا چڑے تو پھر وہ قارون بنتا ہے کسی کو بادشاہت کا نشا چڑے تو وہ فرعون بنتا ہے کسی کو حکومت کا نشا چڑے تو پھر وہ بخت نصر بنتا ہے انسان کو نشا اس قدر گمراہ کرتا ہے اس لئے نشے کی طرف نہ جاؤ اور بالخصوص جس نشے کے لیے جس نشے کی مضمت کے لیے آج کی یہ محفل منقب کی گئی ہے وہ نشا ہے شراب کا نشا بھنگ کا نشا اور وہ عدویات جس کو پینے کے بعد یا کھانے کے بعد انسان کی اقل جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور انسان پر نشے کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے آئیے ذرا احدیث میں اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کے دنیا کے نقصانات کتنے ہیں اس کی آخرت کے نقصانات کتنے ہیں دنیا کا نقصان دیکھیں نشا کرنے والا سماج میں کہیں بھی عزت نہیں پاتا کسی بھی مذہب میں نشا کرنے والے کی عزت نہیں اسی طرح نشا کرنے والے کو جلدی سے کوئی اچھی ڈیوٹی پر نہیں رکھتا آپ دیکھیں اللہ اکبر بہت سارے ملکوں میں لوگ شراب پیتے ہیں بڑے بڑے حکمرہ شراب پیتے ہیں بڑے بڑے سیاستدہ شراب پیتے ہیں لیکن اگر ان کو پتا چل جائے کہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ نوکری پر رہ کر کے شراب اس نے پیا تھا نشا کیا تھا تو اس کو نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے گورنمنٹ جوب سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے حالانکہ بہت سارے ملکوں کے اندر گورنمنٹ کے نمائندے نشا کرتے ہیں لیکن اگر آن ڈیوٹی کوئی جو ہے وہ نشا کرے تو اس کو دنیا کا قانون جو ہے وہ ڈیوٹی پر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا گویا کہ نشا کرنے والے بھی نشا سے نفرت کرتے ہیں اللہ اکبر دنیا کے نقصانات کیا ہیں میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں نشا کرنے والا اگر نشا کرے اس کے بچوں کو اسکول کے اندر عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا اس لئے کہ اگر اس کے بچے اسکول جاتے ہیں کالک جاتے ہیں تو لوگ دوسرے کو جیوٹ تھنکیا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ نشا کرنے والے کا بچہ چلا آیا ہے یہ نشا کرنے والے کی بیٹی آئی ہے اللہ اکبر ایک انسان اپنی خواہش نفس کی خاتل نشا کرتا ہے لیکن ایک طرف بچے زلیل ہو رہے ہیں ایک طرف بی بی زلیل ہو رہی ہے معاشرے کے اندر وہ خود زلیل ہو رہا ہے زلدت اور زلدت اور زلدت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پھر اس کے بعد وہ بیماریاں جنم لیتی ہے اس لئے کہ نشا جتنی بھی نشا آور چیزیں ہیں اللہ اکبر اس سے پھیپڑے خراب ہوتے ہیں انسان کا کلیجہ خراب ہوتا ہے انسان کے اندرون جو ہے انسان کے جسم کے اندر اندر کے جو آزا ہیں وہ جلتے چلے جاتے ہیں وہ ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریاں جنم لیتی ہے نشا ہی ہے جس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے نشا ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ اکبر انسان پھپڑے کا مریض ہو رہا ہے نشا ہی ہے جس کی وجہ سے خون خراب ہو رہا ہے نشا ہی ہے جس کی وجہ سے چوری بڑھ رہی ہے نشا ہی ہے جس کی وجہ سے فانسی اور خودکشی کے واقعات اور واردات بڑھتے چلے جا رہے ہیں نشا ہی ہے جس کی وجہ سے ڈکیتیں بڑھ رہی ہیں ایک نشے پہ کنٹرول کر لیا جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ سکول کی سانس لے سکتا ہے اسی لیے میرے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو ام الخبائز قرار دیا ہے برائیوں کی ماں قرار دیا ہے برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے اس لیے کہ اگر کوئی نشا کرے گا نشا کرنے والا تجارت نہیں کر سکے گا نشا کرنے والا کاروبار نہیں کر سکے گا نشا کرنے والا کام دھنڈا نہیں کر سکے گا اور جب کام دھنڈا نہیں کرے گا آمدنی نہیں ہوگی تو وہ نشے کی چیزیں خریدے گا کہاں سے تو پھر ہو گئی جب اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو وہ چوری کر کے نشا کرے گا کبھی ڈکیتی کر کے نشا کرے گا کبھی بتا وصول کر کے نشا کرے گا کبھی کسی کی جان لے کر کے نشا کرے گا نشے سے کتنے جرائم پڑتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دنیا کی زلت پھر جرائم پڑتے جا رہے ہیں اور پھر بحثیت مسلمان آخرت تو پھر آخرت ہے یاد رکھنا دنیا کی زندگی فٹ پات پر بھی گزر جاتی ہے دنیا کی زندگی راستوں کے کنارے پر بھی گزر جاتی ہے دنیا کی زندگی خجوروں پر بھی گزر جاتی ہے دنیا کی زندگی پانی پی کر بھی گزر جاتی ہے دنیا کی زندگی بھی مان کر بھی گزر جاتی ہے لیکن جسے آخرت کہتے ہیں دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی اور آخرت کا عذاب نشا کرنے والوں کے لیے کس قدر دردناک ہے اب ذرا ہوش کے کانوں سے سنیں یقیناً یہ اتنا بڑا مجمع ہے ان میں نشا کرنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے لیکن آپ کے ذریعے سے دنیا کے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہمارا مقصد ہے جو کئی بیٹ کر کے نشا کر رہے ہوں گے اس لیے کہ غائبین تک باب کو پہنچانا ہے اگر آپ نشا کرتے ہوتے تو آپ یہاں کیوں آتے آپ یہاں کیوں آتے نیک لوگو اسی لیے آئے ہو پریزگار لوگو اسی لیے آئے ہو مصطفیٰ جانے رحمت کے عاشق کو اس لیے آئے ہو لیکن بات اس لیے کہی جا رہی ہے اللہ کرے کسی کان تک کے یہ آواز پہنچے اور کسی کی زندگی میں انقلام آ جائے اللہ اکبر وہ آخرت جو کبھی خط مونے والی نہیں ہے اور آخرت کا ذات کتنا دردناک ہے آئیے پہلے قبر کے مراحل کی طرف چلتے ہیں جو لوگ دنیا میں نشا کرتے ہیں جب ان کو ان کی قبر میں رکھا جاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت جو قبر کے احوال بھی جانتے ہیں قبر کے حالات بھی جانتے ہیں میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے دنیا میں شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا صرف ایک گھونٹ اور پھر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا ہوگا صرف ایک گھونٹ اس نے شراب کا پیا یعنی ایک مرتبہ اس نے نشا کی کوئی چیز لی اور پھر بغیر توبہ کے مر گیا جب اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو بحثیت مسلمان بحثیت مسلم ہر مرنے والے کے چہرے کو قبلے کی طرف کیا جاتا ہے سر ہندوستان میں شمال کی طرف ہوتا ہے اور پیر جنوب کی طرف ہوتا ہے اور چہرہ مغرب کی طرف کیا جاتا ہے جدر قبلہ ہے ٹھیک اس شان سے کسی مومن کو دفن کرتے ہیں چہرہ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے معلم الامہ کا لقب اتا فرمایا امت کا معلم اور استاد جس کو قرار دیا میرے آقا علیہ السلام تو وہ تصدیم نے ابن مسعود کہتے تھے لوگوں جس نے ایک گھوٹ شراب کا پیا ہے اور توبہ کے بغیر مر گیا ہے مجھے روک رکھو اس کی قبر پر اور دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کرنے کے بعد پھر اس کی قبروں کو کھول کر کے دیکھو اگر اس کا چہرہ قبلے کی طرف پھیراؤ بنا ہو قبلے سے پھیراؤ بنا ہو تو پھر مجھے جو چاہے سزا دے دو اگر فانسی دینا چاہے تو فانسی دے دو اتنے یقین سے وہ کہتے تھے کہ جس نے زندگی میں ایک گھوٹ شراب کا پیا اور توبہ کے بغیر مر گیا قبر میں اس کا چہرہ کبھی قبلے کی طرف نہیں رہ سکتا مجھے بتاؤ قدرت مرنے کے بعد جس کو قبر میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے نہ دے کیا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا بلکہ نشا کرنے والوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر نشا کرنے والے جب مرتے ہیں تو مرنے سے پہلے ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے کئی واقعات ہیں نشے کی گولی کھانے سے پہلے نشے کا لکوٹ پینے سے پہلے شراب کا پیالہ مو کے قریب لے جانے سے پہلے شراب نشے کا انجیکشن اپنے جسم میں ڈالنے سے پہلے ذرا اپنے ایمان کا خیال کرنا ذرا اپنی آخرت کا خیال کرنا ذرا اپنی قبر کا خیال کرنا سیدو تائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی تعوص العلماء جن کو کہا جاتا ہے سیدو تائفہ جن کو کہا جاتا ہے یہ گوث پاک رضی اللہ تعالی کے پیروں کے بھی پیر ہیں فرماتے ہیں میرے پڑوس میں ایک بہت بڑا محدث اور بہت بڑا عالم رہتا تھا عالم اور محدث رہتا تھا دھیان دینا توجہ سے سننا اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے عالم محدث اتنی بڑی ہستی کہتے ہیں اس کو نزہ اور سکرات کا وقت آیا موت قریب آئی اور یہ بات بھی یاد رکھنا ایمان پر خاتمہ کس کا ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا اس کی کوئی گیارنٹی نہیں اگر اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو تحجد گزار کی زبان پہ بھی کلمہ نہ آئے اور اس کا کرم شامل حال ہو تو بڑے بڑے مجرم کلمہ پڑتے پڑتے مرے ایمان پر خاتمے کی اہمیت کیا ہے سنیے سیدی آلہ حضرت امام احمد رزا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب پتا چلا کہ کوئی اللہ کا ولی زمین پر حیات ہے ایسا کوئی ولی جسے میں ولی جانتا ہوں جس کی ولایت مشہور ہو اور مجھے ملنے کا موقع مل جائے کہ میں ولی سے ملوں تو میں ان اولیاء کے پاس گیا ملا لیکن جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہو تمہارے لئے کیا دعا کروں جن کو میں ولی سمجھتا تھا اور میری ان سے ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ احمد رزا یہ بتاؤں میں تمہارے لئے کیا دعا کروں کیا دعا کرائی جا سکتی تھی ہمیں کوئی مل جائے ہم اس سے کہتے ہیں بچہ ہو جائے بیٹا ہو جائے علم مل جائے یہ مل جائے وہ مل جائے امام احمد رزا محدث بریلوی جن کو اللہ نے ایک سو آٹھ علوم و فنون میں مہارت عطا کی تھی ان کے دور میں عرب و عجب میں ان جیسے علماء بہت کم پائے گئے جو اس دور کے بہت بڑے علماء تھے سر فہرست جن کا نام آتا تھا ان میں سے امام اہل سنت امام احمد رزا خان محدث بریلوی کی ذات ہے وہ امام اہل سنت جس کو اللہ نے ایک سو آٹھ علوم و فنون میں مہارت دی ہو جس نے ہزار سے زائد کتابیں لکھی ہو جس کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں تو دو ہی گھنٹہ سوتا ہوں بائیس گھنٹہ جاگتا ہوں لکھتا پڑھتا رہتا ہوں کتابیں لکھتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں اتنی مصروفیت کے باوجود فرائض کی پابندی تو کرتا ہوں سنتیں بھی پڑھتا ہوں نوافل کی بھی کسرت کرتا ہوں کوئی چیز میں وہ پیچھے نہیں ہے حتیٰ کہ زندگی اتنی محتاط تھی کہ اگر مسجد کے اندر داخل ہوتے تو جلدی میں بھی ہر صف میں سیدھا قدم رکھتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی اور صف میں بھی الٹا قدم رکھا یہ احتیاط تھی زندگی کی لیکن فرماتے ہیں جہاں گیا اور مجھے ایسا لگا کہ یہاں قبولیت کا کوئی مرکز ہے کوئی آثار قبولیت کے اور اللہ کا ولی کوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بولو تمہارے لئے کیا مانگو کیا دعا کروں تو امام احمد رضا کہتے تھے میں نے جتنے اولیاء سے ملاقات کی میں نے ان سے ایک ہی دعا کروائی کہ دعا کرو کہ احمد رضا کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یہ ایمان پر خاتمے کی اہمیت ہے یعنی ولایت کی منزل پر پہنچنے والے بھی ایمان پر خاتمے کی حوالے سے کبھی بے فکر نہیں ہوئے بلکہ یہ تو امام احمد رضا ہے وہ گوث الاغواث وہ قطب الاخرام وہ فرد الافرام محبوب سبحانی شہباز لامکالی اندیل نورالی جن کا فرمان ہے سب کے سورج نکل کر گروہ ہو گئے ایک عبدالقادے کا سورج ہے جو قیامت تک کے قائم رہے گا قیامت تک کے چمکتا رہے گا سب کے مرگوں بولے اور بول کر چپ ہو گئے ایک عبدالقادن کا مرگ ہے جو قیامت تک کے آواز کتا رہے گا میرے امام کہتے ہیں مرگ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہوتے ہیں آسل ایک نواز سنجا رہے گا تیرا اور مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا ورفانہ لکا سکرکہ ہے سایا تجھ پر سکر اوچا ہے تیرا بول ہے بالا وہ گوث پاک جو ولایت عطا کرتے ہوں وہ گوث پاک جو ولایت چھینتے ہوں وہ گوث پاک جو ٹھوکر مارے ہیں تو مرد زندہ ہو جاتے ہوں بتائیں گوث پاک کیا ہیں پہلے سمجھ دو تو ایمان کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے جو لوگ چپل بیشتے ہوئے ایمان بیچ دے ان کو ایمان کی اہمیت کیا پتا ہے جو گانوں کی دہلیس پر ایمان کا سودہ کریں ہیں جو سود اور حرام کاروبار کی دروازے پر ایمان کا سودہ کریں جو چھوٹے چھوٹے پلاچ کے ٹکڑوں پر ایمان کا سودہ کریں میری قوم کو سمجھ میں دعائیں کہ ایمان ہے کس چیز کا نام ایمان کیا ہے حضور گوث پاک ولایت دیتے بھی ہے ولایت چھینتے بھی ہے سلب الاحوال کا مقام اللہ نے صرف عبدالقادر جیلانی میرے مرشد گوث پاک کو عطا فرمایا کیا ہے گوث پاک ایک عبدال کی ولایت چھین لی گئی ایک عبدال کی عبدال اس کو کہتے ہیں جن کے صدقے بارش برستی ہیں جن کے صدقے اناج پیدا ہوتا ہے جن کے صدقے مصیبتیں ٹلتی ہیں وہ عبدال ہوتے ہیں اور ایک عبدال سے کچھ ایسا ہوں گیا کہ اللہ نے ان سے ولایت چھین لی انہوں نے بہت دعا کی ان کو ولایت واپس نہیں ملی گڑ گڑائے کسی نے مشورہ دیا شیخ عبدالقادر جیلانی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ وہ عبدال وہاں گئے اور جا کر صریف گوہ سے پاکی چوکھٹ چوم لی تو اللہ نے فرمایا جو مقام پہلے تھا اس سے بڑھ کر تجھے عطا کیا جس کی چوکھٹ چومنے پر ولایت واپس ملے صریف واپس نہ ملے بلکہ اور مقام بڑھا دیا جائے جس کی چوکھٹ کی یہ شان ہے اس کے گھر کی شان کیسی ہوگی اور جب گھر کی شان ہے تو گھر والے کی شان کا عالم کیا ہو اگر بات ان کی آگئی ہے تو ایک بات آپ کو اور عرض کرو ایک شخص جو گوہ سے پاک کا مرید تھا اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ عذاب میں گرفتار ہے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے پیر گوہ سے پاک کو جا کر کے کہے دے کہ وہ میرے لئے دعا کرے تاکہ اللہ مجھے عذاب سے نجات عطا کرے وہ روتے دھوتے گوہ سے پاس آیا کہ سرکار میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں نے اس کو عذاب میں دیکھا رات میں وہ عذاب میں کے رفتار تھا آپ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ انہیں عذاب سے نجات عطا کرے آپ نے فرمایا کیا تیرے باپ میرے مدرسے کے سامنے سے کبھی گزر کر گیا تھا تیرا بابا کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزر کے ہاں حضور وہ آپ کے مدرسے کے سامنے سے گزر کے گیا تھا گردن جھکا لی کچھ نہیں کہا گردن جھکا لی دوسرے دن اس کا بیٹا خوشی خوشی آیا کہنے لگا حضور آج میں نے میرے باپ کو جنت کے باغوں میں ٹیلتے دیکھا اور میرے باپ نے کہا شرکار عبدالقادر جیلانی کا شکریہ ادا کر دینا اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما کر مجھے جنت عطا فرم اور دعا مغفرت کیا تھی مدرسے کے سامنے سے گزر گئے اسی نسبت پر گوزپانک کی چوکھٹ کے سامنے سے گزر گئے اسی نسبت پر اللہ نے عذاب سے نجات عطا کر دی جس کو شان یہ ملے کہ ولایت دے ولایت لے جس کی چوکھٹ چوم کر عبدالوں کی ولایت واپس ہو جائے جو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر دے وہ گوزپاک رویا کرتے تھے کیوں روتے تھے دولت اتنی تھی کہ بادشاہ وقت کو بھی ایسا قیمتی لباس پہننے کو نہیں ملتا تھا جو لباس حضور گوزپاک پہنتے تھے اور ایک دن پہن کی اتار دیا تو دوبارہ اس کو نہیں پہنا وہ گریبوں میں تقسیم کر دیا کیوں روتے تھے وہ نصب اتنا علا کے کریم العبوین تھے حسن حسین سید تھے نجیب الطرفین تھے جن کا قدم ولیوں کی گردل پر جو مخدہ مقام پایا ہوا تھا لیکن رونا کیوں تھا ایک دن کسی نے پوچھا یا شیخ آپ کیوں روتے ہیں اتنا رونے کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں ایمان پر خاتمے کے لئے روتا ہوں جس دن عبدالقادر کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی دن عبدالقادر کے لئے عید کا دن اور خوشی کا دن ہوگا جن کو اللہ نے یہ مقام اتا فرمایا وہ ایمان کی حوالے سے اتنے فکر مند ہے اور اب سنو جو لوگ نماز بھی نہ پڑھیں جو لوگ جنابت کا گسل بھی کئی کئی دن تک نہ کریں جو لوگ موبائل پر گندی فلمیں دیکھیں جو لوگ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھی نماز کو ترک کریں جو مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی نماز نہ پڑھیں جن کا حال یہ ہے کہ داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینکیں جن کا حال یہ ہے کہ سود کے حرام لکم حلق کے نیچے اتاریں جن کا حال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر رت جگے میں اپنے گھر کی عورتوں کو گھر کی آنگن میں نچائیں انہیں یہ غرور ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا جنت کے ٹھیکے دار بنے ہوئے جن کے واقعی جنت جن کے لیے جنت منتظر ہے وہ ایمان پر خاتمے کے لیے رو رہے ہیں اور جن کی جنت کا کوئی ٹھکان آ رہی وہ جنت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں سید تائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ میرے پڑوس میں رہنے والا عالم اور بہت بڑا محدث تھا اس کو سکرات ہوئی یعنی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے سوچا کہ پڑوسی ہے متقی بھی ہے پہیزگار بھی ہے عالم بھی ہے بڑا محدث بھی ہے میں نے سوچا کہ سکرات میں اس کے پاس چلنا چاہیے جانا چاہیے میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں وہ بڑا دردناک لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی سانسیں اکھڑ رہی ہوتی جب موت آ رہی ہوتی تو بہت تکلیف ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے حرطیام اور ابن آس کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین کو انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کیسی تکلیف ہوگی وہی تکلیف سکرات کے وقت پہ انسان کو ہوتی ہے انسان سکرات کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ منزل آنے والی ہے وہ وقت آنے والی ہے کتنا بھی گھمن کرلو کتنا بھی گرور کرلو گیبتیں کرلو چگلیاں کرلو فتنے بپا کرلو کتنا بھی اللہ کو بھول جاؤ کتنے بھی عیش کرلو ایک دن موت کا سامنا ہے اور موت بڑی دردناک ہے موت بڑی خوفناک ہے بلکہ کسی کے پیٹ کے اندر اگر ببول کے کٹوں کا درخت ڈال کر نیچے سے کھینچا جائے کوئی طاقتور انسان کھینچے تو اس کے پیٹ کی جو تکلیف کا علم ہوتا ہے اس سے زیادہ روح کے نکلتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی سانسوں کا اکھڑنا اور پیاس کا لگنا اور سینے کا زمین اور آسمان کے وزن سے بوجل ہو جانا اور انسان کا دم گھٹنا اور ایسے میں انسان کی کیا کیفیت ہوگی انسان کی جنجلاہت اس کا چڑ چڑا پن اس کے حالت کیا ہوگی مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو اس منزل سے گزرنا ہے حرام کام کرنے سے پہلے گانے سننے سے پہلے گناہ کرنے سے پہلے جرائم کرنے سے پہلے پاپ کرنے سے پہلے اور ہاتھ جوڑ کر ارض کرو برا نہ مانے تو زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے ہاتھوں میں موبائل لے کر کے گندے گندے مناظر کو رات کے تین تین بجے تک دیکھ کر اپنی آنکھوں کو پاپ میں بھرنے سے پہلے ذرا موت کے اس منظر پر تو نظر ڈال دیا کرو موت کے اس منظر کو تو دماغ میں لایا کرو کہ وہ کیفیت اللہ اکبر پانچ کلو کا وزن اگر سینے پہ رکھ دیا جائے ارے اگر اپنا بچہ دو سال کا سینے پہ بیٹھ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو اتار کر کے دور رکھ دیتے ہیں بچے کا وزن سینے پہ برداشت نہیں ہوتا صحت کے موقع پر جب موت آ رہی ہوگی اور سانسے اکھڑ رہی ہوگی تو اس وقت زمین اور آسمان کا وزن کے برابر جب سینے پہ رکھا جائے گا اس وقت ہمارا کیا بنے گا اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی مسلمانوں آخرت کو نہ بھولو آخرت کو فراموش نہ کرو خدا کے لئے بہت بڑے امتحان میں و آزمائش میں ہو سیدو تائفہ جنہیں بغدادی کہتے ہیں وہ محدث اور عالم جب میں گیا تو سانسے اکھڑ رہی تھی سینے سے گرم گرم سانسے نکل رہی تھی ناک سے گرم گرم بھاپ نکل رہی تھی میں نے سوچا متقی بھی ہے محدث بھی ہے عالم بھی ہے چلو اس کو قلمے کی تلقین کرو کلمہ پڑھاؤ میں نے اس کو کہا میرے دوست پوری زندگی تقویر پریزگاری میں گزاری ہیں کلمہ پڑھ لے آخری وقت ہے اس نے کہا بس کر چھوڑ یہ سب اللہ کسی دشمن کو بھی یہ موقع نہ دکھائے اس نے کہا بس کر چھوڑ یہ سب اور معاذ اللہ اس نے کلمے کا انکار کر دیا پوری زندگی کوئی کافر رہے اور مرتے وقت کلمہ پڑھنے چنتی ہے اور پوری زندگی جو عبادت گزار رہے مرتے وقت کلمے کا انکار کر دے پھر اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے آخرت برباد ہو جاتی ہے اس نے انکار کر دیا کلمے کا اگرچہ آناف اس کے لئے کچھ الگ تحقیقات پیش کرتے لیکن وہ تحقیق پیش کرنے کا یہاں موقع نہیں بعد حضرت جنید بغدادی سیدو تائفہ کی چل رہی ہے حضرت جنید بغدادی کہتے جب اس نے کلمے کا انکار کیا میں تڑپ گیا اس لئے کہ وہ میرے اور آپ جیسے مسلمان نہیں تھے وہ جنید بغدادی تھی تاؤسل علماء سیدو تائفہ بڑی ہستی جس کو سات سال کی عمر میں ایک ایسا مسئلہ پیش آگیا مکت المکرمہ میں کہ سات سال کی عمر تھی حضرت جنید بغدادی کی اپنے مامو سیدنہ سر سکتی کے ساتھ ہچکو گئے تھے سات سال کی عمر میں سارے علماء ایک مسئلے پر چک تھے کوئی جواب نہ دے سکا وہ جواب اگر کسی نے دیا ہے تو سات سال کی عمر میں سیدو تائفہ حضرت جنید بغدادی نے دیا ہے اس وقت علماء نے کہا تھا یہ تو تاؤسل علماء ہے یہ علماء کی جماعت کا تاؤس ہے اس کی بے باقی کا عالم تو دیکھو کہ اس عمر میں ایسا پیچیتا مسئلہ اس نے حل کر دیا یہ جنید بغدادی تھے فرماتے میں تڑپ گیا جب اس نے کلمہ کا انکار کیا اس نے گویا کہ دین کا انکار کیا اس نے مذہب کا انکار کیا میں تڑپ گیا پھر میں نے سوچا اب میرے جیسے انسان کا یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں میں گھر سے باہر نکلا اور کسی نے مجھے اطلاع دی جنید وہ مر گیا حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے نزدیک تو وہ کافروں میں سے تھا وہ کافر مرا وہ کفر میں مرا میں بہت رویا لیکن چونکہ اس نے میرے سامنے کلمہ کا انکار کیا تھا مذہب اور مسلک کا انکار کیا تھا اس لیے میں اس کے جنازے میں نہ گیا لیکن بہت رو کر رہے کہیں لگا اللہ مجھے اس کا حال دکھا اللہ مجھے اس کا حال دکھا اتنا بڑا محدث کافر کیوں ہوا اتنا بڑا عالم کافر ہو کے کیوں مرا جب میں سویا تو میں نے رات کے آخری پیر خواب میں دیکھا کہ تارکول کا لباس اس کے جسم پر ہے تارکول سمجھتے اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے بتاؤں دامر جس کو ان کہتے ہیں دامر دامر کا لباس اور وہ بھی جہنم کا پگھلا ہوا دامر دامر کا لباس یہ بات اللامہ ابن عبد الرحمن جوزی نے لکھی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یعنی کسی چھوٹے موٹے آدمی کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے ابن الجوزی نے لکھی ہے کہ سیدو تیفہ کہتے ہیں کہ تارکول کا دامر کا لباس اس کے جسم پر تھا اور اس کے پیروں میں آنکھ کی جوتیاں تھی اس کے بدن پر آنکھ کا لباس تھا میں نے پوچھا تو تو نمازی بھی تھا تو تو متقی بھی تھا تو تو پریزگار بھی تھا تو تو عبادت گزار بھی تھا اور صرف تو عابید ہی نہیں تھا تو تو بہت علموالہ تھا اتنا بڑا محدث تھا تو کافر کیسے ہو گیا اللہ کے لیے مجھے بتا تاکہ میں عبرت حاصل کروں میں وہ گناہ تو پتا کروں تیرا میں وہ جرم تو پتا کروں تیرا کہ آخر تو کرتا کیا تھا کیونکہ اللہ کسی کا ایمان یوں ہی نہیں چھنتا اللہ کسی سے نعمت یوں ہی نہیں چھنتا کوئی بے ایمان یوں ہی نہیں مرتا تیرا ایمان کیوں چھنا گیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی بتا تو اس محدث نے جو بات بتائی ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سن لوں تنہائی میں کچھ بھی کر رہے ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے سب کی نظر سے چھپ سکتے ہیں رب کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے اس کی نگاہ قدرت سے نہیں چھپ سکتے جس وقت سید تائفہ جنید بغدادی نے کہا کہ تُو نے کیا ایسا گناہ کیا تھا کہ تیرا ایمان تُس سے مرتے وقت چھنا گیا تو اس نے حضرت جنید بغدادی کو بتایا جنید میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اس کا علاج بغداد کے حکیم اور طبیبوں کے پاس نہیں تھا تو میں ایک ایسائی حکیم کے پاس گیا اس نصرانی طبیب کے پاس گیا اور اس طبیب کے پاس جانے کے بعد میں نے اس کو اپنی بیماری بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تیری بیماری کے لئے کوئی دوا نہیں ہے تیری بیماری کی ایک ہی دوا ہے کہ تُو سال میں ایک مرتبہ سال میں ایک بار شراب کا ایک کٹورہ بھر کے پی لیا کر سال بھر تیری صحت اچھی رہے گی پھر دوسرے سال بھی ایک کٹورہ پینا ہوگا تیسرے سال بھی ایک کٹورہ پینا ہوگا اسی طرح سال میں ایک کٹورہ تیری اس بیماری کی رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے وہ محدث کہتا ہے میں چھپ کر بطور دوا میں چھپ کر بطور دوا میں چھپ کر میرے جملوں پہ توجہ کریں میں چھپ کر بطور دوا اکیلے میں ایک کٹورہ شراب اپنی بیماری کو روک لگانے کے لئے پی لیا کرتا تھا سال میں ایک کٹورہ شراب پینے کی یہ نہوست ہوئی کہ جب مرا تو مرنے سے پہلے ایمان چھین لیا گیا اتنا بڑا عبادت گزار محدث اگر بطور دوا ایک کٹورہ شراب سال میں ایک بار پیئے وہ بھی کسی حکیم اور طبیب کے مشورے پر تو اس کا ایمان مرتے وقت چھینہ جا سکتا ہے جو روزانہ رات کو سوتے ہی نہیں بستر پہ جاتے ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ شراب کا نشہ نہ کر لے جب تک کہ نشے کے انجیکشن نہ لگا لے جب تک کہ نشے کی دوائیاں نہ پی لے جب تک کہ نشے کی گولیاں نہ کھالے سوچو ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی جس کو جنید بغدادی جیسا محدث کہے جس کو جنید بغدادی جیسا متقی کہے جنید بغدادی جیسی حسیت جنید بغدادی جیسی شخصیت جس کو محدث عالم اور متقی اور عبادت گزار کہے وہ شخص ایک کٹورہ شراب صرف سال میں ایک بار چھپ کر بطور دوا پیئے تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے جو شوق کے طور پر پیتے ہیں پارٹیاں کرنے جائیں تو نشا کریں اللہ اکبر محلوں میں بیٹھیں تو نشا کریں اے میری قوم کے جوانوں ایمان کا خیال کرو اور پھر مرتے وقت کی کیفیت یہ پھر قبر میں چیرہ قبر کے اندر چیرہ قبلے سے پھیرا ہوا اور اس کے بعد جب قبر سے اٹھنا ایک قیامت کے دن تو میرے آقا سچے سچے نبی صادق و مزدوق نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب شرابی اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا جب شرابی کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا یعنی کہ اس کے مفہوم کے طور پر کہلے کہ جب نشا کرنے والوں کو ان کی قبر سے اٹھایا جائے گا یا تو ان کا چیرہ سور کی طرح ہوگا یا تو ان کا چیرہ بندر کی طرح ہوگا اور اس طرح سے کہ ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا ان کے پورے جسم پر بچو اور ساپ چھمتے ہوئے ہوں گے اور وہ جن آلات کے ذریعے سے نشا کرتے تھے یعنی اگر جام کے ذریعے سے شراب پیتے تھے تو ان کے ہاتھ میں شراب کا کٹورہ ہوگا یا جس بھی آلات کے ذریعے سے نشا کرتے تھے وہ آلات نشے کے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے اور اللہ اکبر ان کے مو سے پاکھانا اور غلازت نکل رہی ہوگی ان کے مو سے گندگی نکل رہی ہوگی اور اتنی بدبو ان کے جسم سے ظاہر ہوگی کہ اہلِ محشر کہیں گے یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے تو ان کو کہا جائے گا نشا کرنے والے آ رہے ہیں ان کے جسم سے یہ گندی بدبو آ رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ ان کی طرف نگائے رحمت نہیں فرمائے گا ان کے حساب میں سختی کر دی جائے گی بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ نشا کرنے والا اگر قرض مانگے اس کو قرض نہ دیا کرو نشا کرنے والا تمہاری محفل میں آئے تو اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا مت کرو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جس نے نشا کرنے والے کو اپنی محفل میں عزت کے ساتھ بٹھایا گویا کہ اس نے اسلام کو دھانے میں کسی کی مدد کی اللہ اکبر جس نے کسی نشا کرنے والے کو قرض دیا یعنی اس کو عبرت کا سامان نہیں بنایا اللہ اکبر اللہ اس پر گزب ناک ہوتا ہے بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے اگر کوئی شراب کی بوتل اٹھا کر کسی کو دے دے شراب کی بوتل اٹھا کر کسی کو دے دے اللہ اس پر بھی لانت کرتا ہے جو شراب کو بیچے اس پر بھی لانت کرتا ہے جو شراب خریدے اس پر بھی لانت کرتا ہے جو شراب بناے اس پر بھی لانت کرتا ہے جو شراب کو لائے لے جائے اس پر بھی اللہ لانت فرماتا ہے شراب والوں سے اللہ اتنی اللہ توارک مطالعہ اتنی جائے وہ اللہ رب العزت ان پر اتنا جلال فرماتا ہے ان کو دشمن کی حد تک کہ برا جانا جاتا ہے یہ ان کا انجام ہے یہ ان کا حال ہے لیکن آج فیشن کے طور پر آج فلمی شٹائل پر شراب اور نشے کو عام کیا جا رہا ہے بالخصوص مسلم محلوں میں نشے کی لانت عام ہو رہی ہے کوئی ڈرک کے ذریعے سے نشے میں مبتلا ہے کوئی ہروائن کے ذریعے سے نشے میں مبتلا ہے کوئی انجیکشن کے ذریعے میں کوئی میڈیکل سے کچھ ایسی دوائیں مل رہی ہے جس کے ذریعے سے وہ نشے مبتلا ہے اور نشا کرنے والے عذر پیش کرتے ہیں کیا کرے مولانا بہت ٹینشن تھا اس لئے نشا کر لیا نشا کرنے سے کیا ٹینشن ختم ہوگا جتنی دیر تک یہ نشا رہے گا اتنی دیر تک کہ آپ ٹینشن بھول جاؤ گے اس کے بعد ٹینشن اور بڑھے گا نشے سے پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ اور ٹینشن بڑھے گا کوئی کہتا ہے کیا کرے مولانا تھکن تھی اس لئے نشا کر لیا کسی نے مجھے محبت میں دھوکا دیا اس لئے میں نے نشا کر لیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب لنگڑے لولے بہانے ہیں یہ بہانے اللہ کے یہاں نہیں چلے گی بلکہ مجھے تو حیرت اس بات پر خواب میں اگر کوئی گناہ کرے نہ خواب میں بہت دھیان سے سنو خواب میں کوئی کتنا ہی بڑا گناہ کرے اس کو گناہ نہیں ملتا جیسے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ زنا کر رہا ہے وہ گنے گار تھوڑی ہوگا ٹھیک کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں چوری کر رہا ہے گنے گار تھوڑی ہوگا لیکن نشے کو اللہ اتنا ناپسند کرتا اتنا ناپسند کرتا ہے کہ شراب میں بھی اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو اس کا اثر خواب سے بیدار ہونے کے بعد بھی نظر آتا ہے جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں آپ خود فرماتی ہیں کہ میری ایک کنیز تھی آپ جگہ دے دیں تاکہ حضرت تشریف لیں